پڑھتے ہیں اب اپنے پیارے بھائی واصل شاہد کی طرف جو تھرو آؤٹ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں بہت ہی بریلینٹ کلیگریفر اور کیوریٹر ہیں اور آج جانتے ہیں کہ وہ کیا بنانے جا رہے ہیں السلام علیکم واصل بھائی آج آپ کیا ہمیں آج کیا کس چیز کی خطاتی کریں گے کیا آپ بات کر رہے تھے قصص و قرآن کی اور قرآن کے جتنے واقعات ہیں میں سمجھتا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا شور انسان کی توجہ نیت اور اعمال کو مرکز حدایت کی طرف موڑنا اور وہ مرکز حدایت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہے اور آج چونکہ پیر کا دن بھی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وزادت کا دن بھی ہے پیر یہ آج پہلے یعنی کہ پیر آیا ہے رمضان میں تو اسی نصف سے میں نے سوچا کہ آج اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ورد کے ساتھ لیکھا جائے سبحان اللہ اچھا اور یہ بتائیے کہ آج میں آپ سے خطاتی اور انسانی مطلب جو کہتے ہیں نا کہ انسان کی اخلاقی تربیت پہ بات کرنا چاہوں گی آم آپ نے ہی ایک دفعہ باتوں باتوں میں یہ بات کچھ دن پہلے کہی تو میں اس بات کو ٹچی پون ضرور کرنا چاہتی تھی کہ خطاتی کا انسان کی اخلاقی تربیت سے کیا کوئی تعلق ہے اور کیا انسان کی تربیت خطاتی کے تھو کی جا سکتی ہے جی بلکل کی جا سکتی ہے اس حوالے سے سب سے پہلے تو حضرت علی حضیر رہتران کا ایک قول ہے کہ اپنے بچوں کو خطاتی سکھا یہ لیکن یہ ایک بہترین فن ہے اور یہاں تک بھی آپ نے تو فرمایا کہ یہ رزق کی کنجھی بھی ہے اب آج اگر ہم اکیسری صدی میں دیکھیں تو جتنا دور ڈیجٹل ہو گیا ہے بچوں کے اندر بہت زیادہ تیزی آگی رویوں میں شدت آگی رویوں میں اب جہاں ہمیں ٹیکنالوجی نے آسانیاں دی بچوں کو نوجوانوں کو وہاں پہ ان سے ان کی زندگی کا مقصد چھین لیا نسب رہنیے سمت نہیں ان کے پاس لیکن اب آپ خطاتی کرتے ہیں کوئی بھی فن کرتے ہیں وہ سب سے پہلے تو آپ کی ذات میں تھہراؤ پیدا کرتا ہے تھہراؤ پیدا کرنے سے آپ میں توازن آتا ہے شخصیت میں جب یہ دو چار چیزیں آپ کے اندر سبر توازن تھہراؤ پیدا ہوتا ہے تو آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کسی کو ریکٹ نہیں کرتے بلکہ ریسپونڈ کرتے ہیں اور یہی انسان کی اخلاقی وجود جو ہے اس کی تربیت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے تو آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کی نفسیاتی تربیت خطاتی کے تھرہو کی جا سکتی ہے بلکل کی جا سکتی ہے نورمالی تو نفسیاتی تربیت چھو ہے گفتگو کے تھرہو لیکچرز کے تھرہو ان افکاس واقعات سنا کے کی جاتی ہے ایسا بلکل کیا جا سکتا ہے اور اگر میں اس میں آج موڈن ایج کے حوالے سے بات کروں برٹن ڈرسل کے دور میں ایک واقعہ بلکہ ساری ہاں برٹن ڈرسل نے اس نے تو اس حوالے سے بہت زیادہ اکار تھا کہ ایرم کی جو دنیا ہوتی نا وہ آپ کی صرف اور صرف ذہنی تربیت کرتی لیکن جو آپ کی امری تربیت نا آپ نے کردار کیسے وہ فنون کے سریع ہوگا فنون جب تک آپ نہیں کریں گے آپ ایک اچھا انسان نہیں بن سکتے صرف اور صرف ایک اچھی روجک صدراری کی تفریقے جا سکتے ہیں ہم ربورٹ سے ہی انسان ہیں ہم بچوں کی جب بات کرتے ہیں تو بچوں کی شخصیت میں تھراؤ پیدا کرنے کے یا انہیں اخلاقی طور پر اچھا انسان منانے کیا میں سمجھتا ہوں کہ بہت زوری انہیں کوئی فن رازمی سکھائیے چونکہ وہ ان میں ڈسپلن پیدا کرتا ہے اور سب سے پہلی یہ ہوتا ہے کہ ڈسپلن ترین ہے تو وہ نفسیاتی طور پر صحت مند بھی ہیں آن کے بھی بڑھ سکتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ جوہ ہے اور ہاتھی جو ہے وہ ڈسپلن سکھاتی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ گودہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ہوتا ہے اور اس دسپلن کے ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ جو میں سمجھتا ہوں آج بچوں میں ہونا چاہیے وہ ہے تخریبی روائی ہے آج جب باہر نکلتے ہیں ہر طرف ہمیں تخریب نظر آتی ہے روئیوں میں خصوصا ہم جو بیہیو کرتے ہیں بڑا نیگٹیو قسم کروتا ہے یاکن جب کوئی بھی فن کرتے ہیں خصوصا خطاتی کرتے ہیں یہ تو روحانی فن ہے نا تو یہ آپ کے اندر جو تخریقی روئی ہیں ان کی بھی تربیت کرتا ہے اگر آپ چاہتے کہ آپ کے بچے بہت کریٹیو ہوں اچھے ہوں تو وہ آپ اس کو اس طرح کے فنون راسمی سکھائیے آپ دیکھیں کہ ان کی تخریقی سرائی طرح کے انسان میں آتی ہے وہ وہ نکر کے باہر آتی ہے کیا خوبصورت بات ہے جو میں ایک سوال سے پوچھنا چاہتا ہوں صرف چھوٹا سا کہ ہم روز آپ کا کام اینڈ تک دیکھتے ہیں ہمیں پہلا سٹیپ بتائیے آپ نے کلم نہیں ہے ابھی پینسلیں ہیں پہلا سٹیپ ہم نے اسے بتا دیا کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں ایک بارے ایک سٹیپ بہت اچھا ہے جو لوگوں گھر پر خطات سیکھنا چاہ رہے ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے لیکن اگر آنے اور بتا دے تو جی بلکلی اسے سونے کے حوالے سے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے کام کرنا سب سے پہلے تو آپ کریے گافی کرتے ہیں اور اس کے کرنے کے بعد میرے پاس یہ گم ہوتی ہے اور یہ بڑی سپیشل قسم کی گم ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم برش سے اس کو پینٹ کر دیتے ہیں پہلے کریے گافی کرتے ہیں اس کے بعد یہ جو گم ہے اس کو ہم دپ کر کے جیسے ہم واٹرکل یا کوئی بھی کرتے ہیں تو یہ اس کا پیرا سٹپ ہوتا ہے پھر تھوڑا سا سپیش دے کر ہم تاکہ گم جو تھوڑی سے ڈرائے ہو جائے پھر ہم اس کے اوپر سونے کا ورکہ گانا شروع کرتے ہیں وہ سیکنڈ سپ میں آجا تھا پیرا سپی ہے جی ہاں رمزان پاکستان رمزان پاکستان رمزان پاکستان رمزان پاکستان جی ہاں سمی خان اور جگن قاظم آپ کے سامنے حاضر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں رمزان پاکستان واسل بھائی نے آج جو خوبصورت لپس لکھا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے اس کے بارے میں بتائیں دیکھیں اس وقت کائنات میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا اور لوگوں کا رکھا جانے والا جو نام ہے وہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے چونکہ کائنات آپ کے سبب تخری کی ہے اور دیکھیں ہر لفظ جو ہوتا ہے نا کوئی بھی لفظ ہے اس کے ایک اپنی توانائی ہوتی ہے فرکنسی ہوتی ہے اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توانائی ایسی ہیں جو کہ آپ کے ہاتھوں کو بھی سکون دیتی ہیں جب آپ رکھتے ہیں سنتے ہیں تو کانوں کو سکون دیتی ہیں دیکھتے ہیں تو کانوں کو آنکھوں کو سکون دیتی ہے اور اگر محسوس کرتے تو آپ کے قلب کو سکون دیتی ہے اور اگر آپ اور زیادہ گھائی میں جاتے تو آپ کی روح کو اپنے ساتھ اور اپنے گا کے ساتھ مردہ دیں یہ نام کا موجزہ ہے اچھا لیکن یہاں پہ میں ویوئرس کو کہوں گی کہ ہمارے پیارے بھائی کو داد دیں دالیوں کے تھو کیونکہ یہ انہوں نے آپ کے سامنے پلین پیپر آپ لوگوں کو ٹرانس میشن کی شروعات میں دکھایا اور اس کے بعد انہوں نے یہ یہی پہ اور یہ سونے کے ورک سے لکھا گیا ہے سبحان اللہ اچھا اب ایک سوال کیا فن خطاتی ایک مکمل پروفیشن ہے کیا مطلب اس میں سکوپ ہے بہت زیادہ دیکھیں اس وقت میں پروفیشن سے آگے بڑھ کر بات کروں گا یہ نسبو رہن ہو جانا چاہی یہ زندگی کا یہ پروفیشن نہیں بلکہ نسبو رہن دیکھ دنیا میں اگر دیکھیں اکانومی کے پرسپیکٹیب میں اکانومی وہاں پہ بہت اچھی ہوتی جہاں پہ امن ہوتا ہے پیس ہوتا ہے اگر امن نہیں ہے تو جتنی مرضی پروڈکشن اور اکانومی نہیں ہے جہاں پہ فنون اچھے ہوتے ہیں وہاں پہ امن بہت اچھا ہوتا ہے لوگ خوشار اسی وقت ہوتے جب امن ہوگا تو فن یہ فن خطاتی کر بات کریں گے ایک طرف تو یہ فرد کی اپنی نفسیات میں اس کے مزاج میں امن پیدا کرتا ہے اور دوسرا معاشر کے اندر بھی امن کا اور خیر کا باعث بنتا ہے تو جہاں پہ اگر کوئی فنکار یا خطات کام کرتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس وجہ سے اپریشیٹ کرتے ہیں چونکہ وہ پر امن ہیں تو دنیا بھر میں میرے خیال سے پاکستان کا یہ پیغام بھی جانا چاہیے کہ پاکستان کا جو اثر چیرہ ہے پاکستان کے جو اثر لوگ ہے وہ بڑے محذب ہیں تمدن رکھتے ہیں تحزیب ثقافت اثر ان کی شناخت یہ ہے وہ شناخت نہیں جو زبد دستی ہمارے اوپر تھوپ دی گئی ہے ہمیں ڈسٹرپ کر دیا گیا ہے اس شناخت میں اور دنیا کے اندر ہمارا ایک بڑا خوفناک چیرہ دکھایا گیا ہے تمہیں سمریتوں کے نوجوانوں کو اس طرف آ کر اپنی اثر شناخت کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے اور ایک امن کا محبت کا اور اپنی اثر پہچان کا پیغام دینا چاہیے کیا بات ہے کیا بات ہے واصل بھائی واصل بھائی آپ کو انڈیپیننٹلی ہوسٹنگ کرنی شروع کر دینی چاہیے بالکل ٹوٹلی انڈیپیننٹلی واصل بھائی تھانکیو سو ماشاء اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کو زندگی دے